جن کے پاس بھی موجود ہے خداون کے کلام کو میرے ساتھ مل کر کھولیں پاک کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداونیس مسیح کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی انتالیسویں آیت سے لے کر اس کی پینتالیسویں آیات کی آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداونیس مسیح کی انجیل اس کی انتالیسویں آیت سے لے کر اس کی پینتالیسویں آیات کی آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی جن کے پاس بائیبل مقدس موجود ہے برائے مربانی وہ اس حوالہ کو میرے ساتھ کھولیں اور جن کے پاس بائیبل مقدس موجود نہیں ہے مربانی سے وہ دھیان سے ان آیات کی تلاوت کو سنیں پاکلام میں لکھا ہے انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور ذکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علی شبہ کو سلام کیا اور جو ہی علی شبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علی شبہ رحل کچھ سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداون کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداون کی طرف سے اسے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہماری برکت کے لئے ہو آمین خداون کے کلام میں سے آج جس موضوع پر ہم کلام کو سنیں گے اور سیکھیں گے آج کے پیغام کا انوان آج کے پیغام کا موضوع ہے دو اہود کا ملنا کیا موضوع ہے جی دو اہود کا ملنا اور لفظ اہود جو ہے یہ اہد کی جمعہ ہے اہود لفظ جو ہے یہ اہد کی جمعہ ہے دو اہدوں کا یا دو اہود کا آپس میں ملنا اور آج ہم خداون کے کلام میں سے اس بات پر گوھار کریں گے کہ یہ دو اہود کون سے اہود یا اہد ہیں تلاوت کردہ آیات کے اندر ہمیں دو خواتین کا ذکر ملتا ہے اور یہ خواتین مقدسہ مریم اور علی شباہ ہیں مقدسہ مریم جو خداون ہم یسو مسیح کی ماں ہیں اور علی شباہ جو ذکریہ کی بیوی ہے اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بانچ تھی اور اس کی اولاد نہیں اور یہ عمر رسیدہ تھی ہمیں خداون کے کلام میں ان دو خواتین کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے آج چکے ومن سنڈے ہے یا خواتین کا اتوار ہے تو پیغام جو ہے وہ بھی خواتین کے حوالہ سے اور اس دن کی مناسبت سے ہی سکھایا جائے گا ان آیات کے اندر ان دو خواتین کا ذکر ملتا ہے جو کہ ایک دوسرے کی رشتے دار ہیں اور جب یہ ایک دوسرے کو ملتی ہیں تو ان کا ملنا جو ہے یہ خداون کی طرف سے تھا خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب مقصہ مریم کے پاس فرشتہ آیا اور کونسا فرشتہ تھا جی وہ کلام کیا بیان کرتا ہے جبرائیل فرشتہ تھا جو کہ مسنجر ہے جو کہ پیغام پہنچانے والا فرشتہ ہے جب یہ مقصہ مریم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ خداون کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو کیا ہوگی حاملہ ہوگی تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکنا وہ بزرگ ہوگا خدا طالع کا بیٹا کہلائے گا خداون خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یقوب کے گرانے پر اب تک کیا کرے گا بادشاہی کرے گا اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا کلام میں لکھا ہے کہ مریم یہ سن کر گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی جبکہ میں اس رشتے میں نہیں کہ میں حاملہ ہوں تو پھر یہ کیوں کر ہوگا کہ مجھ سے اولاد پیدا ہو تو خداون کے کلام میں لکھا ہے فرشتہ نے کہا کہ رول کدس کیا ہوگا تجھ پر رول کدس کیا ہوگا تجھ پر نازل ہوگا خدا تعالی کی قدر تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ معلود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا وہ رشتہ جس میں تو ابھی نہیں بندی اس میں بندنے کے باوجود بھی جب رول کدس تجھ پر نازل ہوا ہے ہوگا تجھ پر سایہ ڈالے گا اس سبب سے وہ معلود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور خداون کے فرشتہ نے ایک نشان بھی دیا اور کہا کہ دیکھ تیری رشتہ دار علشبہ کے بھی بڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے کس کے بیٹا ہونے والا ہے علشبہ کے بیٹا ہونے والا ہے اور جو بانج کہلاتی تھی اب اسے چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کال خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر باپے منصوبہ کے مطابق جب خداون کے فرشتہ نے خداون کے فرشتہ نے اسے بتایا تو وہ اس وعدہ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی میری بانج رشتہ دار علشبہ جو کہ عمر رسیدہ بھی ہو چکی ہے جس کے بات سلاحات نہیں کیا واقعی وہ اب حاملہ ہوئی ہے یا نہیں وہ اس بات کو دیکھنے کے لیے ایک سو میل کا سفر کر کے پہاڑی علاقے کا سفر کر کے وہ اپنے اس جگہ سے ناصرہ سے گلیل سے خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کہ گلیل سے اٹھ کر سو میل کا سفر کر کے وہ یہودیہ میں گئی کون سے شہر میں گئی علاقہ میں یہودیہ کی علاقہ میں گئی تاکہ وہ اس بات کو دیکھ سکے اور کلام میں لکھا ہے فرشتہ نے کیا کہا تھا کہ کون تجھ پر نازل ہوگا رول کو تجھ پر نازل ہوگا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب مقصہ مریم اپنی رشتدار علشبہ کے گھر میں پہنچی تو علشبہ نے کہا کہ جب میں نے تیرے سلام کی آواز سنی تو وہ بچا یعنی یہنہ ببتسمہ دینے والا جو علشبہ اپنی ماں کے بطن میں تھا ابھی اس کے رحم میں تھا کلام میں لکھا کہ جیسے ہی اس نے مقصہ مریم کی سلام کی آواز کو سنا تو وہ اپنی ماں کے رحم میں اس کے بطن میں اچھل پڑا رول قدس سے وہ بھی بھر گیا اور علشبہ بھی رول قدس سے بھر گئی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہنے لگی کہ مجھ پر یہ فضل مجھ پر یہ کرم کیسے ہوا کہ میرے خداون کی ماں میرے گھر پر آئی ابھی مقصہ مریم نے اسے کچھ بیان نہیں کیا ابھی مقصہ مریم اسے کچھ نہیں بتا رہی لیکن وہ پہلے ہی رول قدس کی ہدایت سے بھر گئی کیونکہ جو مہمان اس کے گھر میں تشریف لائیا تھا وہ خدا قدوس تھا اور جب وہ اس کے گھر میں آیا تو خدا کے روح نے اس بات کو اس پر ظاہر کر دیا مقصہ مریم دیکھنے کے لئے گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں تو اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب تیرے اسلام کی آواز آئی تو میں جو تیری رشتے دار ہوں وہ بچہ جو میرے رحم میں ہے وہ اچھل پڑا میرے عزیزو یہ ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں تھی بلکہ یہ ملاقات ایک بڑی روح سے بری ہوئی روح سے معمور ملاقات تھی کیونکہ اس سے پہلے کے وقت پر اگر ہم گوھر کریں تو ملاقی نبی کے صحیفہ سے لے کر مقدسمتی کے انجیل تک ان دونوں کتابوں کے درمیان میں ایک عرصہ ہے چار سو سال کا عرصہ جسے دار کے جز یا خموشی کے سال کہہ جاتے ہیں جس میں خداون نہ نبی کے وسیلہ سے ہم کلام ہوا نہ خوابوں کے ذریعہ سے خداون نے کلام کیا کیونکہ قوم جو ہے وہ خدا سے دور ہو گئی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ سخت ملاون ہوئے اس لیے خداون نے ان سے بات کرنا بند کر دیا لیکن سب سے پہلے جب خداون ہم کلام ہوا تو وہ ذکریہ سے ہم کلام ہوا کسے ہم کلام ہوا کتنے سال کے بعد چار سو سال کے بعد کتنے سالوں کے بعد چار سو سال کے بعد خداون کا فرشتہ آیا خداون نے خداون نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور خداون دھم کلام ہوا اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے اور خداون نے ذکریہ کو جو کہ اپنی ذکریہ کو پورا کر رہا تھا خداون نے اسے کہا کہ تیری دعا سن لی گئی اور تیری بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھنا یہنہ رکھنا کیا رکھنا علشبہ اور ذکریہ کے بیٹے کا نام کیا تھا یہنہ تھا اور یہنہ نبی جیسے ہم یہنہ وقت اسما دینے والا بھی کہتے ہیں یہ سب سے آخری نبی تھا سب سے آخری نبی اس لیے کیونکہ پرانے اہدنامہ میں نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ یہنہ پر آ کر ختم ہوا اور خداون کے کلام میں پہلے سے ہی یہنہ کی پیدائش کیلئے خداون نے بتا دیا تھا میرے ساتھ کھولیے ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا چوتھا باپ اور اس کی پانچ وی اور چٹی آیت بالکل آخری دو آیات ہیں ملاکی نبی کے صحیفہ کی پاکلام میں لکھا ہے دیکھو خداون کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیش تر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا کون سے نبی کو بھیجوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں خداون نے وعدہ کیا تھا کہ خداون کے دن کو آنے سے پہلے اس سے پہلے کہ خداون کا ہولناک دن جسے لوگ قیامت کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے خداون اپنے کلام میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا تو ایلیا نبی کی روح میں یہنہ ببتسمہ دینے والا مسیح یسو کی راہ تیار کرنے کے لیے آگے آگے چلا پرانے اہدنامہ کا اختتام جو ہے وہ لفظ ملاؤن یا لانت پر ہوتا ہے لیکن جب ہم نئے اہدنامہ کو پڑھتے ہیں تو نئے اہدنامہ کا آغاز خدا کے فضل پر ہوتا ہے نئے اہدنامہ کا آغاز کیسے ہوتا ہے خدا کے فضل سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ خداون نے فضل کیا اور یہنہ کی انجیل اور اس کے پہلے باب کے اندر ہم یہ ذکر ملتا ہے خدا کے کلام ملکہ ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا ہے کس کا جلال ہے باب کے اکلوتے کا جلال کلام مجسم ہوا کلمہ نے جسم لیا اور وہ دنیا میں آیا اور اس سے پہلے کہ مسیح اسو اس دنیا میں آتے مقصہ مریم کو پیغام دیا گیا جب مقصہ مریم اس پیغام سے گبرائی تو اسے یقین دلایا گیا کہ جو کچھ تیرے لیے کہا گیا وہ بھی سچ ہے کیونکہ تیری رشتہ دار علشبہ جو ہے وہ چھے مہینے سے حاملہ ہے اور وہ جو بانج کہلاتی تھی اب اسے چھٹا مہینہ ہے اور کلام ملکہ کہ جب یہ دونوں آپس میں ملی تو یہنہ بابتسمہ دینے والا پرانے اہدنامہ کے نبیوں کا اختتام ہے یونہ کس کا اختتام ہے پرانے اہدنامہ کے نبیوں کا اختتام ہے اور مسیح اسو ایک نئے دور فضل کے دور کا آغاز ہے اس جگہ پر اس ملاقات میں جس میں مقصہ مریم اور علشبہ جو ذکریہ کی بیوی اور یونہ بابتسمہ دینے والے کی ماں ہے جب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اصل میں یہ ملاقات ان دونوں کی نہیں بلکہ دو اہود کی دو اہدوں کی ملاقات ہے جس کے اندر خداون کے کلام میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ان دونوں نے جب ملاقات کی تو علشبہ بھی رول قدس سے بھر گئیں اور خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ بچہ بھی اس کے رحم میں اس کے بطن میں مارے خوشی کے اچھل پڑا سب سے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ اس ملاقات کو خداون نے ترتیب دیا اس ملاقات کو کس نے ترتیب دیا لکھا ہے کہ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی کون اٹھی جب مریم اٹھی اور مریم کو کس نے کہا تھا وہاں پر جانے کے لئے خدا نے کہا تھا خداون کے فرشتہ نے کہا تھا کہ اس کی رشتہ دار علشبہ بھی اس کو بھی چھٹا مہینہ ہے اور اس ملاقات کو خداون نے خود ترتیب دیا اور چالیس وی آیت میں لکھا ہے اور ذکریہ کے گھر میں اس نے علشبہ کو سلام کیا اس نے کیا کیا علشبہ کو سلام کیا اس کی سلامتی چاہی اس ملاقات کو خداون نے ترتیب دیا اکثر اوقات جو کچھ خداون نے میں کہا ہوتا ہے ہم اس کی کئی ہوئی بات کی پیروی کرنا بھول جاتے ہیں کئی ہوئی بات کی پیروی کرنا کیا کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کلام مقدس کو پڑھتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کے دن کو ماننا ہے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کی عبادت اور اس کی پریسٹیش کرنی ہے تو وہ ہماری روٹی اور پانی پر برکہ دے گا لیکن ہم اس کی بات کو ماننا بھول جاتے ہیں لیکن مکرسہ مریم اس بات کو نہیں بھولی کلام میں لکھا ہے کہ وہ فوراں اٹھی جب فرشتہ نے اسے کہا کہ جو بچہ تجھ سے پیدا ہو رہا ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے اور دیکھ تیری رشتہ دار بھی جو ہے وہ بھی حاملہ ہے اس کو چھٹا مین ہے کے لیے اپنے گھر سے سو میل کا پہاڑی راستے کا سفر کر کے وہاں پر پہنچی اور اس نے پہنچ کر اس بات کو جانا کہ واقعی خدا ان کا فضل میری رشتہ دار پر بھی ہوا ہے اور اسی طرح یہ فضل مجھ پر بھی ہوا ہے میرے جیزو ہم اکثر اوقات کلام کو پڑھتے ہیں کلام کو سنتے ہیں اور اس بات کو جانتے کہ یہ کام ہماری زندگی میں غلط ہے لیکن ہم ہچکی چہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں وہاں پر چلی گئی اگر میں وہاں پر چلا گیا اگر میں نے عبادت کر لی تو میرے بہت سے جو ضروری کام ہیں وہ رہ جائیں گے مقصر مریم نے ہچکی چہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا اور اسی طرح کا رویہ ہمیں خدا ان کے کلام میں دو اور شخصیات کا ملتا ہے چرواہر ان کو فرشتہ نے خبر دی کیا کہاں آج دعوت کے شہر میں کیا پیدا ہوئے تمہارے لیے ایک نجات دیندہ منجی پیدا ہوئے ان کو نشان بھی دیا کہ اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چننی میں پڑا ہوا پاؤ گے کلام میں لکھے کہ جیسے فرشتے آسمان پر گئے انہوں نے جو خبر دی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ جس بات کے بارے میں فرشتے نے ہمیں بتایا ہے فرشتوں نے ہمیں بتایا ہے آؤ ہم جا کر اس کو دیکھیں یاد رکھیں ایمانداروں کا ملنا ایمانداروں کی رفاق ایمانداروں کی ملاقات کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتی ایمانداروں کی ملاقات کو خداون خود ترتیب دیتا ہے آج اگر ہم خداون کے گھر میں موجود ہیں تو یاد رکھیں کہ اس میں خداون کی مرضی ہے کہ ہم اس جگہ پر آئیں اور آج کے کلام کو سیکھ سکیں ایمانداروں کا ملنا کبھی بھی حادثاتی طور پر نہیں ہوتا بلکہ خداون نے ان ملاقاتوں کو اور ان وقتوں کو ہمارے لیے مقرر کیا ہوتا ہے دوسری طرح کے لوگ ہمیں خداون کی کلام میں مجوسی ملتے ہیں لیکھا کہ وہ ستارے کی روشنی میں اپنے گھر سے نکلے یروشلیم میں پہنچ گئے اور یروشلیم میں پہنچ گئے کہاں پر چلے گئے کس کے محل میں چلے گئے ہیرودیس کے محل میں گئے اچھا بھلا ستارہ رہنمائی کر رہا ہے خداون نے ان کے لیے ستارے کو مقرر کیا ہے لیکن وہ ہیرودیس کے محل میں چلے گئے کہ بادشاہ پیدا ہوگا ہے تو بادشاہ تو پھر کسی بادشاہ کے گھر میں ہوگا تو جب وہاں پر گئے ہیرودیس نے کہا کہ جاؤ بچے کی بابت جا کر دریافت کرو جب وہ مل جائے تو ڈرامے میں کیا کہتے ہیں مجھے بھی بتانا میں کیا کروں گا جیسے اور ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جب وہ چلے جاتے ہیں مجھ اسی تو بادشاہ کیا کہتا ہے اپنے مزیر سے کیا کر دو جی بچوں کو قتل کروا دو جب تک ہم اس ملاقات پر قائم رہیں گے جو خداون نے ہماری رکھی ہے جب تک ہم اس فیلوشپ پر جو خداون نے ہماری ترتیب دی ہے ہم اس میں قائم رہیں گے تو ہم برکت پائیں گے مقصہ مریم نے برکت پائی اس کی رشتے دار نے کہا جب اس نے سلام کیا تو اس نے کہا کہ مجھ پر یہ فضل کیسے ہوا کہ میں نے خدا کی ماں میرے گھر پر آئے رول قدس نے نہ صرف مقصہ مریم کی زندگی میں کام کیا بلکہ مقصہ مریم کے جانے کے باعث علشبہ جو ذکریہ کی بیوی ہے اس کی زندگی میں بھی کام کیا اور اسی طرح ان چرواہوں ان گڈریوں کی زندگی میں اور جب مجوسی بادشاہ کے محل سے باہر نکلے تو خداون نے ستارے کی روشری میں ان کے لیے بھی انتظام کیا کہ وہ اس جگہ پر پہنچیں مقصہ مریم سے یوسف سے اور یسوسی سے جو ایک چھوٹا بچہ ہے وہ مل سکیں سو جب بھی خداون آپ کی رہنمائی کرے اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ خداون کے کلام کو اپنے گھر میں پڑیں آپ خداون کے کلام کو خداون کے خادم سے سنیں اور آپ یہ محسوس کریں کہ میری زندگی میں یہ غلط ہے مجھے سے چھوڑنے کی ضرورت ہے چاہے وہ آپ کا گصہ ہے چاہے وہ آپ کی نرازگی ہے چاہے وہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی بات ہے اگر آپ کو خدا کا روح ہدایت کرتا ہے تو اسے چھوڑیں کیونکہ جب آپ چھوڑیں گے تو آپ خداون سے بڑی برکت کو حاصل کریں گے دوسری بات جو خداون کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ ملاقات ایک روحانی ملاقات تھی یہ ملاقات کون سے ملاقات تھی ہماری ملاقاتیں اماندار ہوتے ہوئے بھی ہماری ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر دنیاوی ہوتی ہیں چرچ میں آ کر بھی اب تو بڑی کلیسیوں میں بڑے عجیب عجی باتیں سننے کو ملتی ہیں رشتہ دیکھنا ہو تو وہ کہتے جی لڑکی فلان لڑکی کا خاندان فلان چرچ میں جاتا ہے آپ بھی اس چرچ میں جا کر عبادت کریں عبادت بھی ہو جائے گی تو رشتہ ہی ویکھ لینا دنیاوی باتیں بہت سے لوگ خدا کے گھر میں آ کر بھی پیغام سننے کی بجائے یا وہ موبائل فون پر میسجز کرتے رہتے ہیں اپنا سٹیٹس لگاتے رہتے ہیں یا آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں یاد رکھیں اگر خداون نے ہمیں جمع کیا ہے اپنے گھر میں یا خداون کی مرضی ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے ہوں تو پھر ہماری وہ ملاقات روحانی ملاقات ہونی چاہیے خداون کی کلام میں سے ایک حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں زبور کی کتاب میرے ساتھ کھو لیے زبور کی کتاب ایک سو تیٹس زبور اور اس کی پہلی اور دوسری آیت خداون کی کلام میں سے پڑھیں گے زبور ایک سو تیٹس پہلی اور دوسری آیت خداون کی کلام میں لکھا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہم مل کر رہیں یہ اس بیش کیمت تیل کی ماند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑی پر یعنی حرون کی داڑی پر آ گیا بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا خداون کا کلام یہ کہتا ہے کہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی کیا کریں بہم مل کر رہیں ہماری محفلیں ہماری رفاقت جو ہے وہ اس دور میں پاک نہیں رفاقت مسیحی کرسمس کے موقع پر کٹے ہوں ابھی کرسمس آنے والا ہے تو کرسمس یہ سوچ کر یہ سمجھ کر منایا جاتا ہے کہ چلو جی سارا خاندن کٹے ہوں مانگے نوجوان کیا کرتے ہیں شراب نوشی کریں گے شراب پیئیں گے بینیں خواتین جمع ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کپڑوں کا جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے کس کے کپڑے زیادہ اچھے ہیں کس کی جوتی زیادہ مہنگی ہے کس کا لباس سب سے زیادہ مہنگا اور ایک دوسرے سے قیمت پوچھتے ہیں کہاں سے لیے یہ کپڑے یہ ہماری رفاقت ہے جس میں دنیاوی باتیں شامل ہیں یاد رکھیں اگر ہماری ملاقات روحانی ملاقات ہوگی تو نہ صرف ہم اس سے برکت پائیں گے بلکہ دوسرے بھی جن سے ہم ملیں گے وہ اس سے برکت پائیں گے مقصہ مریم تو کو اپنے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ کیا جو کچھ مجھ سے کلام کیا گیا وہ درست ہے یا نہیں اس نشان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے گئی کہ واقعی رشتدار علشبہ حاملہ ہے یا نہیں لیکن کلام میں لے کہا علشبہ سے ابھی اس نے کچھ بات نہیں کی صرف کیا کیا تھا جی اسے سلام کی عدروازہ شاید علشبہ اپنے گھر میں کام کر رہی ہو کسی کمرے میں ہو اس نے علشبہ کو واز دی آوازے کر اسے کہا ہو سلام کہا ہو تم تو خدا کے رو نے کیسا خوبصورت کام کیا وہ ملاقات جسے خداون نے ترتیب دیا ہوتا ہے وہ ملاقات روحانی ملاقات ہوتی ہے اور خداون کے کلام میں وہ کا تسلوکہ کی انجیل اور جب ہم اس باپ کو پڑھتے ہیں پہلے باپ کو اس کی اکتالیس سویت بھی لکھا ہے اور جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علشبہ روحل قدس سے بھر گئی علشبہ کیا ہوگی روحل قدس سے ان دونوں نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے سے گفتگو کا آغاز کیا کسے گفتگو کا آغاز کیا جی ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے سے آج کرسمس کے موقع پر اگر کوئی رشتے دار بڑے سال کے بعد آجائے ہمارا فون پر رابطہ نہیں ہوتا سب سے پہلے بتا کی کہتے ہیں کہتے ہیں جی یاد آگی سا ڈی لامے نار گسے نار ایک دو جنبی ملنے ہیں تو ہڑی ہڑی جی اگلا اوستو بھی زیادہ تاتا ہوئے تھا کام خراب ہو جاندہ ہے کہ جی اسی نہیں ہے تو تو کڑھا گیا تو لیکن ان خواتین نے جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ بات کر کے اپنی گفتگو کا آگاز کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا کیا سنا اس کا یعنی جب اس نے کہا اے بہین علشبہ تیری سلامتی ہو عبرانی میں سے کہتے ہیں شلوم کہ تیری سلامتی ہو تو لکھا ہے کہ جب اس نے اپنی رشتہ دار کی سلامتی چاہی تو بچہ یہنہ جو ہے جو مسیح اسو کے لیے رات اس دنیا میں آیا ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی اچھل پڑا اور کلام میں لکھا ہے کہ علشبہ روح القدس سے بھر گئی علشبہ کسے بھر گئی اس سے پہلے عام حالات میں عام لوگوں کے اوپر خدا کا روح نہیں آتا تھا چنیدہ لوگوں پر نبیوں پر آیا کرتا تھا خدا کا روح یہاں جو کوئی چنو وہ شخص تھا کوئی بادشاہ لیکن کیسا فضل ہے مسیح یسو کے آنے سے کہ ابھی مسیح یسو اس دنیا میں آئے نہیں ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں ابھی تو ماں کو خبر ملی ہے کہ وہ حاملہ ہوگی روح القدس اس پر نازل ہوگا ابھی مسیح یسو کے آنے کے پیغام سے ہی جب مقرسہ مریم وہاں پر گئی روح القدس کے مقرسہ مریم پر نازل ہونے سے ہی اس گھر میں سلامتی بھی چلے گئی اور علشبہ جو ایک کہین کی بیوی ہے ایک عام عورت ہے وہ بھی رول قدس سے بھر گئی اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں ہماری رفاقت پاک ہو ہماری ملاقاتیں روحانی ملاقاتیں جن میں دعا کے ساتھ اگاز ہو جن میں خدا کا کلام ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کا روح ہماری رہنمائی نہ کرے بڑا اچھا لگتا ہے جب گھر میں بچوں کے رشتے کیے جاتے ہیں تو والدین خدا کے خادموں کا اپنے گھر میں بلاتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں مہمان آئے ہیں پادیسہ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کریں ظاہر ہے خدا کے خادم بیٹھیں گے تو کلام کی بات ہوگی جب ہماری ملاقاتیں روحانی ہوتی ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کا رول قدس نازل ہوتا ہے جب ہماری ملاقاتیں روحانی ہوتی ہیں تو وہ ایماندار جو خدا میں ہیں ان کے اندر خدا کے روح کی معموری ہوتی ہے ہمارے فیصلوں میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے اور زبونوی سے کہتا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی کیا کرے بہم مل کر رہیں اس ملاقات میں جو پیغام دیا گیا تھا اس پیغام کی بات بھی سچی ہو گئی اور یہ پیغام جبرائیل فرشتے نے مسیح اسو کی پیدائش سے پہلے ہی ابھی مسیح اسو کی ماں مقسم مریم کو بھی پیغام نہیں ملا تو ذکریہ کے پاس جب فرشتہ آیا تھا تو اس نے ایک پیغام دیا تھا حوالہ دیکھیں گے مقدس لکہ کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پندرمی آیت مقدس لکہ کی انجیل اس کا پہلا باب اور پندرمی آیت ذکریہ اپنی باری کے مطابق خدا کے گھر میں خوشبو جلانے کے لیے گیا خداوند کا فرشتہ آگر کیا پیغام دیتا ہے مقدس لکہ کی انجیل پہلا باب پندرمی آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا یہ بچے کی پیدایش کی خبر دی گئی یوں نہ ببتسمہ دینے والے کی اور بتایا گیا کہ وہ کیا ہوگا لکھا ہے کہ وہ خداوند کے حضور میں کیا ہوگا بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے کس سے بھر جائے گا اپنی ماں کے بطن سے کس سے بھر جائے گا رول قدس سے بھر جائے گا اور یہ بات مقصد مریم کے علی شبا کے گھر میں آنے سے سچ ثابت ہوئی کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوگا اپنی ماں کے بطن میں ہوگا تب ہی سے وہ رول قدس سے بھر جائے گا اور اکتالیسوی آیت میں لکھا ہے کہ علی شبا رول قدس سے بھر گئی اور یہنہ ببتسمہ دینے والا جو اپنی ماں کے رحم میں ہے وہ بھی اچھل پڑا تیسری بات کہ جب ایماندار ملتے ہیں تو ایمانداروں کی رفاقت میں گواہی پیدا ہوتی ہے ایمانداروں کی رفاقت میں کیا پیدا ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کرسمس کے موقع پر نوجوان مل کر بیٹھے لڑائی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے شراب پینے کی وجہ سے ڈیک لگانے کی وجہ سے سڑک کو بند کرنے کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ وہ ملاقات روحانی ملاقات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرسمس کے موقع پر چوبیس دسمبر کی رات ساری رات چھاتے کے اوپر ڈیک رکھے چلانا سڑک کو بند کرنا جو بچارے صبح عبادت کے لیے سو رہے ہیں کہ جلدی اٹھ کر چرچ میں پہنچے ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ڈسٹرب کرنا دوستوں کا مل کر بیٹھنا یا ساری رات باتیں کرتے رہنا یہ ایک روحانی ملاقات ہے یہ کرسمس ہے میرے جیزو جب بھی لوگ اماندار ملتے ہیں ان کی ملاقات خدا کی طرف سے پہلے سے تیہ ہوتی ہے اور ان کی ملاقات روحانی ہوتی ہے تو ان کی ملاقات میں گواہی پیدا ہوتی ہے کیا پیدا ہوتی ہے بہت سے اماندار جب آپس میں ملتے ہیں امخادبین یا ایلڈر سبان اکثر جب ایلڈر سبان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بتاتے کہ فلان جگہ پر گئے دعا کی کوئی بیمار تھا وہ ٹھیک ہوا پادی سبان بتاتے کہ کلام سننے کے باعث بہت سے زندگیوں نے برکت پائی لیکن عام اماندار جو ہیں ان کی زندگیوں میں ایسی باتیں بڑی کام ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گلے شکوے ہیں یا شکایتیں اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شکایت نہیں تو دوسرے کی بیٹھ کر شکایتیں کرنی کہ وہ اچھا نہیں وہ بہن اچھی نہیں اس کا کردار اچھا نہیں امانداروں کی رفاقت میں ہمیں بیالیسویں آئے سے چوالیسویں آئے میں ملتی ہے علیشبہ نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ تُو عورتوں میں مبارک ہے علیشبہ نے کیا کہا تُو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا اس نے کہا کہ رحم میں بچہ بھی اچھل پڑا یہ اس کی گواہی ہے پہلے تو وہ یہ کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا اس کا مطلب ہے کہ ان کے ملنے سے مریم کی آنے سے اس پر خدا کا کیا ہو گیا تھا فضل ہو گیا تھا سب وہ نے اس پر کیا ہوا خدا کا اور دوسری بات اس نے گواہی دی کہ خداوند کی ماں میرے گھر پر آئی کس کی ماں آئی میرے گھر پر اور تیسری بات اس نے کہا کہ تیرے سلام کی آواز سنتے ہی بچہ میرے رحم میں اچھل پڑا تین باتیں گواہی کی تین باتیں ہوئیں بچہ رحم میں اچھلنا جو ہماری خواتین جو بہنیں یہاں پر بیٹھیں ہیں شادی شدہ بچہ جب پیدا ہونے سے پہلے اگر پیٹ بھی وہ حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ جس بانج عورت علشبہ سے پیدا ہو رہا تھا وہ تندوسی کی حالت میں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پوری ہو رہی تھی کہ جو فرشتہ نے کہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے بطن میں رول قدس سے بر جائے گا یہ گواہی پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ جو کچھ خدا ہون کے فرشتہ نے کہا ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے امانداروں کی رفاقت جو ہے وہ گواہی کا باعث بنتی ہے کس کا باعث بنتی ہے جب کبھی بھی رول قدس کسی زندگی میں آتا ہے تو یاد رکھے رول قدس کسی شخص کو بڑھانے کے لئے یہ نہیں آتا یہ کوئی خادم سوچے یا کہے کہ خدا کروں مجھے ملے تاکہ میں موجزے کروں اور میں مشہور ہو جاؤں میں موجزے کروں اور لوگ ٹھیک ہوں اور میرے اشتہارات لگ جائے میرا ٹی وی ہے میرا ریڈیو ہے یا میرا کوئی چینل ہے اس کے وسیلہ سے لوگ بڑے میرے پاس باگ باگ کریں رول قدس جب بھی آیا اس سے خداون کے نام کو جلال ملا اس عورت علشبہ پر جو کہ بانچ تھی جب خدا کا روح اس پر نازل ہوا مقصہ مریم کے آنے سے وہ رول قدس سے بھر گئی تو کلام میں لکھا ہے اس نے کہا مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ خداون کی ماں میرے پاس آئی اس نے اپنی بڑائی نہیں کی کہ میں دیکھ مریم میں بڑی دیر سے اولاد والی نہیں تھی دیکھ میرے شہر کو ایک فرشتہ نظر آیا میرا شہر بڑا ایک روحانی شخص ہے اس کو خداون کا فرشتہ نظر آیا خداون کے فرشتہ نے اسے بتایا اس نے کچھ بھی نہیں بتایا اس نے صرف اور صرف خداون کے نام کو جلال دیا رول قدس جب بھی آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے تاکہ خداون کے نام کو جلال ملے اور آج بھی اگر خدا کا روح زندگیوں میں آتا ہے یا آ رہا ہے تو وہ اس لیے ہے تاکہ خداون کے نام کو عزت اور جلال ملے چوتھی اور آخری بات خداون کے کلام میں سے جس پر ہم گوھر کریں گے کہ مقدسہ مریم ان باتوں سے اس رفاقت سے پریشان نہیں ہوئی مقدسہ مریم کیا نہیں ہوئی اس بات سے پریشان نہیں ہوئی کیونکہ مقدسہ مریم اس بات کو جانتی تھی کہ جس مقصد کے لیے وہ آئی ہیں وہ مقصد پورا ہو گیا ہے وہ مقصد کیا ہو گیا ہے تو مقدسہ مریم نے جواب دیا بندہ علی سویان پر لکھا ہے مقدسہ مریم کہتی ہیں اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداون کی طرف سے اسے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی وہ کیا ہوں گی سب بولیں وہ کیا ہوں گی اگر علشبہ اپنی بڑھوٹی نہیں چاہ رہی روح یہاں پر بھی کام کر رہا ہے روح قدس مقصہ مریم پر بھی سایہ کی ہوئے ہیں لیکن دونوں خواتین اپنی بڑھائی نہیں چاہ رہی علشبہ نے اپنے شوہر کی طریفیں نہیں کی اپنی طریفیں نہیں کی اس نے کہا کہ مجھ پر خداون کا فضل ہوا کہ خداون کی ماں میرے پاس آئی اور مقصہ مریم بھی پھر وہ اپنی باتیں لے کر نہیں بیٹھ گی کہ ایک دن میں گھر پر تھی تو میں کام کر کے فارغ بیٹھی تھی تو وہ مجھے روشنی نظر آئی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بہت سے باتیں کی جاتی ہیں کبھی کوئی ایسی انہونی ہو جائے رول قدس جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پر گواہی قائم ہوتی ہے اور رول قدس کبھی بھی جس پر آتا ہے اس کی بڑھوتی نہیں ہوتی بلکہ رول قدس کے وسیرہ سے ساری عزت اور جلال خداون کے نام کو ملتا ہے مقصہ مریم نے کہا مبارک ہے وہ جو ایمان لائی وہ اپنے بارے میں کہتی ہے کہ میں بھی اس بات پر ایمان لائی خداون کی طرف سے کہی گئی ہیں وہ پوری ہوں گی وہ کیا ہوں گی میرے عزیزو یہ ملاقات دو خواتین کی ملاقات نہیں بلکہ دو اہدوں کا پرانے اہد اور نئے اہد کا یہ ہنہ بابتسمہ دینے والا وہ پرانے اہد نامے کا آخری نبی ہے اور مسیح یسو فضل کے دور کا آغاز ہے جب پرانا اور نیا اہد مل گیا تو اس کے ملے سے رول قدس زندگیوں میں آیا کیونکہ رول قدس اس لیے آیا کیونکہ مسیح یسو اس دنیا میں آ گیا آج ہم اپنی ملاقاتوں پر آج ہم اپنی فیلوشپ پر گوھر کریں کیا ہماری ملاقات خداونی ترتیب دی میں نے بتایا کہ ایمانداروں کی ملاقات ایک دوسرے سے ملنا حادثاتی نہیں ہوتا بلکہ خداون نے ان وقتوں کو پہلے ہی سے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہوتا ہے دوسری بات ہم نے دیکھی کہ ایمانداروں کی ملاقات کونسی ملاقات ہوتی ہیں روحانی ملاقات کونسی ملاقات اور تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم روحانی ملاقات کرتے ہیں تو اس سے گواہی پیدا ہوتی ہے اس سے کیا پیدا ہوتی ہے اور صرف ایک آدمی برکت نہیں پاتا دونوں جو بات کر رہے یا ملاقات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے برکت پاتے ہیں آج ہمیں آپس میں ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خداون کے ساتھ بھی اپنی ملاقات کو برقرار رکھنا ہے وہ رشتہ جو شاید پچھلے سال میں گزشتہ دنوں میں آپ کا خداون سے ٹوٹ چکا اگر آپ خداون سے دور ہیں تو اس سے ملاقات کریں آپ کی زندگی میں یہ روحانی ملاقات گواہی کا باعث ہوگی کہ خداون کا فضل آپ پر ہوا خداون کا رحم آپ پر ہوا اگر خداون کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں تو اس ملاقات کو بحال کریں اور اگر ہے تو پھر دوسرے ایمانداروں کے ساتھ خاتمین کے ساتھ ایلڈرز کے ساتھ کلیسیا میں دعا گو زندگیوں کے ساتھ اپنی ملاقات رکھیں تاکہ آپ ان کے ساتھ ملنے کے وسیلہ سے خداون کی بڑی برکت کو اپنی زندگی میں حاصل کریں آج میری خداون سے دعا ہے کہ خداون ان بہینوں کو ان بیٹیوں کو جنہیں ساری عبادت کو لیڈ کیا اور آج کا پیغام جو اس حوالہ سے تاک خواتین کے حوالے سے خداون دیں بہینوں اور بیٹیوں کو برکت دے اور یہ کلام نہ صرف ان بہینوں اور بیٹیوں کے لیے بلکہ بھائیوں کے لیے بھی نوجوانوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہو آمینی آئیم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر اپنے